قربانی کے حوالے سے ایک بہت بڑی گلتی ہم کرتے ہیں سارے گھر والے مل کے اکٹھی ایک قربانی کر لیتے ہیں اگر تو وہ گھر والوں میں سے ایک جتنا صاحب نصاب ہے پھر تو ٹھیک ہے بعض وقت ہوتا ایسا ہے کہ ایک گھر میں پان سات لوگ رہتے ہیں اور وہ سارے کے سارے صاحب نصاب ہیں یا ان میں سے تین چار صاحب نصاب ہیں جن پہ قربانی واجب ہوتی ہے وہ سب مل کے ایک بکرا لے لیتے ہیں اس طرح قربانی نہیں ہوگی یاد رکھئے جس جس پہ قربانی واجب ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ الگ قربانی کرے اکٹھی نہیں ہو سکتی اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اکٹھی آپ نے قربانی کرنی ہے اکٹھی سے مراد ہے ایک جانور لینا ہے تو پھر بڑا جانور لے لیں گائیں لے لیں اونٹ لے لیں کیونکہ اس میں سات تک حصے ہو سکتے ہیں تو آپ سات پانچ سات سے کم بھی ہو سکتے ہیں زیدہ سے زیدہ سات حصے ہو سکتے ہیں تو آپ بڑا جانور لے لیں اور جتنے افراد گھر کے صاحب نصاب ہیں وہ سب پیسے ملائیں اس طرح سب کی قربانی ہو جائے گی سارے پیسے ملا کے ایک چھوٹا جانور لیتے ہیں یعنی بکرا وغیرہ قربانی کرتے ہیں اس طرح قربانی نہیں ہوگی ہمارے ہاں یہ بڑی غلط فہمی ہے اور کہتے ہیں جی اس سال قربانی کے پیسے اببا جی نے دینے ہیں پچھلے سال میں نے کی تھی پچھلے سال اس نے کی تھی اگلے سال وہ کرے گا حالانکہ ہوتے سارے صاحب نصاب ہیں اس طرح قربانی نہیں